اسلام علیکم جوڈ ٹو ہیو ایٹ اردو آڈیو بکس حاضر خدمت ہے ابو یحیہ کا نوول خدا بول رہا ہے ایپیسوڈ ٹین وقار کی والدہ تین دن بعد گھر آ گئیں ان کی طبیعت سنبھل گئی تھی وقار اب چوبیس گھنٹے ان کے پاس رہ کر ان کے خدمت کر رہا تھا ایک روز انہوں نے پوچھ لیا بیٹا تو آفیس کیوں نہیں جا رہا امیہ آپ کی بیماری زیادہ اہم ہے یہ سمجھیں کہ آفیس والوں نے چھٹی دے دی ہے بیٹا کب تک چھٹیاں لے گا یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا اب تو آفیس چلا جا میں ٹھیک ہو جاؤں گی میں چلا جاؤں گا آپ بے فکر رہے ہیں پھر وہ کچھ سوچ کر بولا میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ عرصے کے لیے جوب چھوڑ دوں آپ کی طبیعت سنبھل جائے گی تو دوبارہ جوب کر لوں گا نہیں بیٹا ایسا کیسے چلے گا وقار کی والدہ نے فوراں کہا وہ سوچ رہی تھی کہ بڑی مشکل سے تو وقار نے کوئی ملازمت کی تھی اب وہ ملازمت چھوڑ دیتا تو یہ بہت برا ہوتا مگر وقار ان کی بات کے جواب میں خاموش رہا پھر وہ کچھ کہے بغیر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا وقار اپنے کمرے میں خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا وہ بہت پریشان تھا ڈاکٹرز نے اسے صاف صاف بتا دیا تھا کہ اس کی والدہ کی صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے مگر وہ کیا کر سکتا تھا اگر اس کی جوب نہیں جاتی اور پروجیکٹ کامیاب ہو جاتا تو پھر وہ اسرہ سے بات کرتا اس صورت میں اسے کچھ امید تھی کہ علاج کا کچھ نہ کچھ بندوبست ہو جاتا مگر اب تو وہ امید بھی ختم ہو چکی تھی دوسری کوئی جوب ملنا اتنا آسان نہ تھا اگر مل بھی جاتی تو اس پہلی جوب جیسی جوب نہیں ہوتی پھر نئی ملازمت ملتی تو نہ جانے کب ملتی اور جب ملتی تو وہاں جگہ بنانے اور پیسے ارینج کرنے میں نہ جانے کتنا وقت لگتا گو کہ سارے ازباب اور امیدیں ختم ہو چکی تھی جب دل بہت پریشان ہوا تو وہ اٹھا اور جائے نماز بچھا کر نماز کے لئے کھڑا ہو گیا وہ کافی دیر تک نماز میں کھڑا رہا سجدے میں گیا تو دل بھر آیا وہ آنسوں کے ساتھ خدا سے مخاطب ہوا میرے رب میرے سارے احوال کی تجھ کو خبر ہے میں اپنے سامنے اپنی ماں کو موت کے دروازے پر دیکھ رہا ہوں اور اس کے لئے کچھ نہیں کر سکتا سوائی تجھ سے دعا کرنے کے اس سے پہلے میں نے اپنی بیوی کی دفعہ تجھ سے بہت دعا کی تھی مگر میری دعائیں بیکار گئیں تھی مالک میں اس وقت امیر تھا لیکن اب ہر پہلو سے فقیر ہوں پروردکار آج ایک فقیر تیرے در پر جھولی پھیلا کر خالی ہاتھ چلا گیا تو یہ فقیر کچھ نہیں کہے گا لیکن دنیا کیا کہے گی پروردکار سوچ تو سہی روز حشر دنیا کیا کہے گی کہ ایک فقیر رب کائنات کے ہاں سے خالی ہاتھ گیا تھا یہ کہہ کر فقیر نے زارو قطار رونا شروع کر دیا روتے روتے اس کی ہچکیاں بند گئیں دو تین دن اور اسی طرح مزید گزر گئے وقیر کی والدہ کو اسے گھر میں دیکھ کر اندازہ ہو گیا کہ وقیر نے جوب چھوڑ دی ہے انہوں نے عظمت صاحب کو فون کر کے یہ بات بتائی تاکہ وہ وقیر کو سمجھائیں وہ اسی شام وقیر کے گھر آ گئے انہوں نے آتے ہی کہا سر بیگم صاحبہ بتا رہی تھی کہ آپ نے جوب چھوڑ دی ہے جی وقیر بس اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا عظمت صاحب نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا سر وہ جوب بہت زبردست تھی ایسی جوب دوبارہ ملنا بہت مشکل ہے اس راہ سے میں نے پوچھا تو اس نے بھی آپ کی تعریف کی تھی بلکہ وہ تو مجھے یقین دل آ رہی تھی کہ آپ کو وہ مستقل کرا دے گی میں یہ کہوں گا کہ یہ بہت غلط فیصلہ ہے سر آپ اپنا فیصلہ بدلیں میں آج ہی اسرہ سے بات کرتا ہوں نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے آپ ہو سکے تو کوئی اور جوب ڈھونڈ دیں وقیر نے آہستگی سے کہا تو عظمت صاحب نے فوراں کہا رہی کوئی اور کیوں اسرہ تو میری اپنی بچیوں کی طرح ہے ادھر کہوں گا ادھر آپ کو دوبارہ رکھ لے گی نہیں نہیں اس سے بات نہ کریں دراصل اس نے مجھے ٹرمنیٹ کر دیا ہے اسرہ نے آپ کو ٹرمنیٹ کر دیا ہے عظمت صاحب کے لہجے میں حیرت تھی مگر کیوں ایسا کیا ہوا تھا جواب میں وقار نے اسے پوری بات بتا دی لیکن جمال والی بات اسے نہیں بتائی اپنی بات ختم کر کے وقار نے ان سے کہا لیکن آپ پلیز اسرہ سے کوئی بات نہیں کہیں گے کیونکہ اس معاملے میں سو فیصد میری غلطی ہے مگر آپ مجبور تھے میں نے آپ کے ساتھ بہت کام کیا ہے آپ ہمیشہ لوگوں کی ایسی مجبوریوں پر ان کا لحاظ کرتے تھے اسرہ کو بھی کرنا چاہیے تھا نہیں یہ پروجیکٹ بہت اہم تھا میری وجہ سے کمپنی میں اسرہ کی پوزیشن خراب ہو گئی ہے اس نے جو کیا ٹھیک کیا آپ اب بھی اس کی حمایت کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے اور پلیز اس کے پاس جا کر اسے یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ ماضی میں میرا اس سے کیا تعلق رہا ہے یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے ٹھیک ہے پھر میں اجازت چاہتا ہوں ہو سکے تو کہیں اور کوشش کریں جاب اس وقت میری ضرورت ہے انہوں نے کچھ کہے بغیر گردن ہلائی انہوں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ ایک دفعہ وہ اسرہ سے ضرور ملیں گے فون کی گھنٹی بجی دوسری طرف سے اسرہ کی پیئے صدرہ کی آواز آئی میم ازمت صاحب آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں میں نے بتایا ہے کہ آپ میٹنگ میں ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ سے فوراں ملنا ہے ٹھیک ہے انہیں اندر بھیج دو اسرہ نے فون رکھا اور سامنے بیٹھے ہوئے سٹاف کے لوگوں سے کہا جنٹلمن ہم بیشتر باتیں کر چکے ہیں جو چیزیں رہ گئی ہیں ان پر ہم کچھ دیر میں دوبارہ بات کر لیں گے نو پرابلم میم یہ کہہ کر سٹاف کے لوگ اٹھ کر باہر چلے گئے ان کے جانے کے بعد دستک ہوئی اور ازمت صاحب اندر داخل ہوئے انہیں دیکھ کر اسرہ اپنی نشست سے کھڑی ہو گئی اور خوشدیلی سے ان کا استقبال کرتے ہوئے بولی اسلام علیکم سر آپ نے خود کیوں زحمت کی مجھے فون کر دیتے اسرہ کو یہ کہتے وقت اندازہ تھا کہ ازمت صاحب اس وقت کیوں آئے ہیں پچھلے ہفتے اس نے وقار کو جوب سے نکالا تھا یہ ازمت صاحب ہی تھے جن کی سفارش پر اس نے وقار کو ملازمت پر رکھا تھا وہ ازمت صاحب کا کہا ٹال نہیں سکتی تھی لیکن اسرہ ایک باحصول اور سخت گیر ایڈمنسٹریٹر تھی وہ اس طرح کے غلطیاں معاف نہیں کرتی تھی اب یہ ممکن نہیں تھا کہ ان کی سفارش پر وہ وقار کو دوبارہ جوب پر رکھتی اب اسے ازمت صاحب کا لحاظ کرتے ہوئے انہیں اس فیصلے سے متعلق کرنا تھا ان کا استقبال کرتے ہوئے وہ ذہنی طور پر خود کو اس مشکل کام کے لئے تیار کر چکی تھی وَالِكُمَ السَّلَام کوئی بات نہیں میں خود حاضر ہو گیا ہوں ازمت صاحب نے اندر آتے ہوئے جواب دیا ان کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی تشریف رکھئے اسرہ نے اپنے سامنے رکھی نشست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ازمت صاحب بیٹھ گئی تو اس نے دریافت کیا آپ کیا لیں گے چائے یا ازمت صاحب نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اسی سنجیدگی کے ساتھ سوال کیا آپ نے وقار صاحب کو جواب سے نکال دیا ہے اسرہ نے محکم لہجے میں ان کو جواب دینا شروع کیا جی ہاں انہوں نے انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تھا میں نے انہیں ایک انتہائی اہم پروجیکٹ کی ذمہ داری دی تھی اس سلطلے میں بیرون ملک سے ایک ٹیم میٹنگ کے لیے آئی تھی مگر این میٹنگ والے دن وہ آفیس سے غائب ہو گئے نہ انہوں نے خود کوئی اطلاع دی نہ گھر پر کوئی خیر خبر چھوڑی وہ اس پورے پروجیکٹ کے انچارج تھے غیر ملکی ٹیم ان کی پریزنٹیشن کے لیے خاص طور پر یہاں آئی تھی مگر ان کی وجہ سے وہ اس پروجیکٹ کو فائنل کیے بغیر واپس لوٹ گئی مجھے جتنی شرمندیگی اس روز ہوئی پورے کیریئر میں نہیں ہوئی میں اصولوں کے سخت پابند ہوں اس طرح کی غیر ذمہ داری برداشت نہیں کر سکتی انہوں نے بھی اپنی غلطی تسلیم کی تھی کیا آپ نے ان سے پوچھا تھا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا نہیں میں یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتی ہمارے ہاں لوگوں کے پاس بہانوں کی کمی نہیں ہوتی یقیناً ان کے پاس بھی ہوگا مگر میں اس طرح کے بہانے سننے کی عادی نہیں یہی میرا اصول بھی ہے اور یہی میری ترقی کا راز بھی ہے اسرا کے لہجے میں غصہ تھا وہ بولتے بولتے ایک لمحے کے لیے رکی اور قدر نرمی سے بولی عظمت صاحب میں آپ کا بہت احترام کرتی ہوں آپ پلیز ان کی سفارش نہیں کیجئے گا میں نے پہلی دفعہ بھی ان کو آپ کے کہنے پر رکھا تھا آپ نے کہا تھا کہ وہ قابل بھی ہیں ذمہ دار بھی اور ضرورت مند بھی میں نے صرف آپ کے کہنے پر اپنی ذمہ داری پر ان کو اتنا اہم عہدہ دیا تھا مگر وہ انتہائی غیر ذمہ دار ثابت ہوئے میں اب کوئی ایسا کام نہیں کروں گی جس سے میری کمپنی کو رخزان ہو عصرہ کے لہجے میں قطعیت تھی عظمت صاحب اس کی بات خاموشی سے سنتے رہے اور پھر چپ چاپ اپنی نشستیں اٹھ کر باہر جانے لگے انہیں یوں خاموشی سے باہر جاتا دیکھ کر عصرہ کو اپنے رویہ کی سختی کا احساس ہوا وہ بھی اپنی نشست سے کھڑی ہو گئی اور پیچھے سے انہیں آواز دی عظمت صاحب میں آپ کو مایوس کرنے پر بہت شرمندہ ہوں اور معافی چاہتی ہوں میں وقیر صاحب کو جاب پر تو نہیں رکھ سکتی لیکن اگر وہ واقعی ضرورت مند ہیں تو میں ان کے کچھ مدد کر سکتی ہوں لیکن میں یہ صرف اور صرف آپ کی وجہ سے کروں گی مجھ پر آپ کے بہت احسانات ہیں میں آپ کے احسان بھول نہیں سکتی عصرہ کی بات سن کر عظمت صاحب کے اٹھے ہوئے قدم رک گئے وہ دھیرے سے مڑے غور سے عصرہ کو دیکھتے رہے اور کچھ دیر کمرے میں مکمل خاموشی رہی پھر وہ چلتے ہوئے عصرہ کے قریب آئے اور بولے آپ وقار صاحب کی کیا مدد کر سکتی ہیں جو آپ کہیں عصرہ کی بات ابھی ادھوری ہی تھی کہ عظمت صاحب کے غصے سے بھرپور آواز بلند ہوئی میں پوچھ نہیں رہا ہوں بتا رہا ہوں کہ تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم وقار صاحب جیسے عظیم انسان کی کوئی مدد کر سکو ان کی بات سن کر عصرہ کا موں کھلا کھلا رہ گیا عظمت صاحب کو وہ دس برسوں سے جانتی تھی جب وہ محتاج اور ضرورت مند لڑکی تھی تب بھی انہوں نے اس سے اس لبو لہجے میں بات نہیں کی تھی اس وقت وہ جس مقام پر تھی عظمت صاحب کی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں تھی ان جیسے درجنوں لوگ اس کے نیچے کام کرتے تھے ان کی بات سے عصرہ کو اپنی توہین محسوس ہوئی مگر وہ اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے بولی آپ میرے محسن ہیں اس لئے آپ جو چاہیں مجھے کہلیں میں کچھ نہیں کہوں گی مگر وقار صاحب کے معاملے میں میں کچھ نہیں کر سکتی عصرہ کی بات پر عظمت صاحب قدر نرمی سے بولے سوری عصرہ آپ میری بیٹی کی عمر کی ہیں اس لئے میرا لہجہ سخت ہو گیا تھا ہی کہہ کر وہ خاموش ہو گئے وہ مزید کچھ کہنا چاہ رہے تھے مگر بول نہیں پا رہے تھے ان کا چہرہ ان کے اندر جھاری ایک کشمکش کا غم ماس تھا کوئی بات نہیں سر آپ میرے محسن ہیں عصرہ کی اس بات پر عظمت صاحب نے اسے دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا میں شاید یہاں سے خاموشی سے چلا جاتا مگر آپ بار بار احسان کی بات کر رہی ہیں اس لئے چاہتا ہوں کہ اپنا وعدہ توڑ کر دل کا بوجھ ہلکا کر لوں سوچتا ہوں کہ کبھی آپ کو حقیقت معلوم ہو گئی تو آپ خود کو معاف نہیں کر سکیں گی میں سمجھی نہیں آپ کی بات کا کیا مطلب ہے ان کی بات کا مطلب عصرہ کو واقعی سمجھ میں نہیں آیا تھا عظمت صاحب نے اپنی بات سمجھانے کے لیے ماضی کے عوراق پر لٹنے شروع کر دی ہے عصرہ اللہ نے آج آپ کو بہت عزت اور مقام دے رکھا ہے مگر ایک زمانہ تھا کہ آپ ہمارے آفیس آئیں تھیں ایک کمزور ڈری سہمی ہوئی لڑکی جس کے خواب تھے جس کی امیدیں تھیں آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں نے جس ادارے میں داخلہ لیا ہے اس کی فیز بہت زیادہ ہے کیا میری فیز کا بندبست ہو سکے گا میں نے جواب میں کہا تھا کہ یہ بہت مشکل ہے یہی جواب آپ کو ہماری میڈم سونیا نے بھی دیا تھا جی مجھے یاد ہے مگر بعد میں میڈم سونیا نے میری تعلیم کے سارے اخراجات اٹھائے تھے اور اسی بنا پر آج میں اس مقام پر پہنچی ہوں عظمت صاحب نے اسرہ کی بات سنی ان سنی کر دی مجھے اب بھی یاد ہے کہ جب آپ میرے باس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی تو آپ کے ہاتھ لرز رہے تھے پیشانی پر پسینے کے قطرے تھے آپ سے بولا نہیں جا رہا تھا ایسے میں ایک مہربان شخص نے آپ پر روپ جمانے کے بجائے آپ کی حمد افضائی کی تھی عصرہ خاموش رہی اسے یہ بات یاد نہیں تھی یہی وہ شخص تھا جس نے آپ کی مسترد شدہ درخواست کو منظور کرتے ہوئے اپنی بیوی یعنی میڈم سونیا کی مرضی کے برخلاف آپ کے مکمل تعلیم اخراجات اٹھائی تھے عصرہ کو اس بات کا کوئی علم نہ تھا اس کا واسطہ تو اس تمام عرصے میں میڈم سونیا سے پڑھا تھا یا عظمت صاحب سے عظمت صاحب اس کے حساسات سے بے پروا بولتے رہے اس لئے آپ جن احسانوں کا بار بار ذکر کر رہی ہیں وہ میرے نہیں اس شخص کے احسانات ہیں یہ کہہ کر عظمت صاحب ایک لمحے کے لئے رکھے اور عصرہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے عصرہ بی بی جانتی ہیں وہ شخص کون ہے وہ یہی وقار صاحب ہیں جن کو آپ نے بے عزت کر کے جواب سے نکالا ہے مگر عصرہ اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکی اسے ایک زبردست چوک لگا تھا آپ ان کو بالکل نہیں پہچانی ہوں گی دس برسوں میں ان کی زندگی بدل گئی ہے ان کا ظاہر باطن سب کچھ بدل گیا ہے ویسے بھی آپ ان سے صرف دو تین منٹ کے لئے ملی تھی آپ انہیں کیسے پہچان سکتی تھی کہاں وہ اتنا کامیاب بزنس مین اور کہاں یہ ملازمت کی تلاش کرتا ہوا آپ کے نیچے کام کرنے والا ایک ملازم کہاں وہ جوان رانہ اور کہاں یہ بالوں اور داڑھی میں سفیدی کی آمیزش لیے جوانی کی سرحدوں کو الویدہ کہنے والا شخص یہ آپ کو مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا یہ کہتے ہوئے اسرہ کے لہچے میں شکائق تھی انہوں نے منع کر دیا تھا مگر میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی آپ کی تعلیم کے دوران میں ان کی اہلیہ سونیا کا انتقال ہو چکا تھا میڈم سونیا وقر صاحب کی بیوی ان کی محبت اور ان کی بزنس پارٹنر سب کچھ تھی ان کے ساتھ ہی وقر صاحب کی زندگی بھی ختم ہو گئی رفتہ رفتہ ان کا کاروبار بھی ختم ہو گیا جس کے بعد اس سرورنٹس کو سکولرشپ دینے کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا لیکن حالات کی ساری خرابی کے باوجود انہوں نے آپ کی سکولرشپ ختم نہیں کی اپنی جس بچت سے وہ خود گزارا کر رہے تھے اسی میں سے آپ کی تعلیم کے اخراجات پورے کیا اسرا گم سم کھڑی رہی اس سے کچھ بولا نہیں گیا اور اب سنیے کہ جس شخص کو آپ نے احسان فراموش کہا خود آپ اس کے احسان کے بوجھ تلے کس حد تک تبی ہوئی ہیں آپ کی تعلیم کے بلکل آخری برس میں آپ نے اپنے والد کے لیے مجھ سے مدد مانگی تھی میڈم سونیا کے نام ایک خط بھی لکھا تھا ہاں مجھے یاد ہے مگر آپ نے بتایا تھا کہ میڈم سونیا کا انتقال ہو چکا ہے ہاں مگر وقار صاحب زندہ تھے اور چلتے پھرتے بے ہس انسانوں کے اس قبرستان میں شاید وہی زندہ ہیں میں نے آپ کا خط ان کو دے دیا تھا انہوں نے آپ کی مدد کا فیصلہ کر لیا اور اس کے لیے اپنی مرہوم بیوی کے زیورات بیچ دیئے تاکہ آپ کے والد بچ سکیں آپ کے والد تو بچ گئے مگر وقار صاحب کی مالی پوزیشن اور خراب ہو گئی مگر آپ نے تو کہا تھا کہ کسی صاحب حیثیت شخص نے علاج کے اخراجات ادا کیے تھے یہ کہتے ہوئے اسرہ کی آواز روحانسی ہو رہی تھی وقار صاحب نے اپنا نام بتانے سے منع کیا تھا مگر آپ ابھی سنتی رہیں کہ میرے پاس آپ کو سنانے کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے وقار صاحب نے کبھی ملازمت نہیں کی یہ ان کے مزاج کے خلاف تھا ان کے حالات خراب ہوتے چلے گئے انہوں نے میڈم سونیا کے بعد دوبارہ شادی بھی نہیں کی وہ جیسے تیسے گزارا کر رہے تھے مگر پھر ایک ایسی مجبوری آ گئی جس کی بنا پر ان کو ملازمت کرنا پڑی ان کی والدہ کو بھی وہی مرض ہو گیا جو آپ کے والد کو ہوا تھا مگر اب کوئی اور وقار ان کی مدد کے لیے نہیں آیا وہ آپ کی طرح کسی کو خط لکھ کر رحم کی بھیگ بھی نہیں مانگ سکتے تھے ان کے حالات دیکھ کر میں نے ان کو ملازمت کرنے کے لیے کہا تاکہ وہ والدہ کی بیماری کے کچھ اخراجات تو پورے کر پائیں میں ہی ان کو آپ کے پاس ہی کہہ کر لائیا تھا کہ یہ آپ کا لگایا ہوا درخت ہے اس کے سائے میں بیٹھ کر آپ کو اچھا لگے گا مگر انہوں نے اسی شرط پر یہاں ملازمت قبول کی تھی کہ میں آپ کو ان کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا مگر جو کچھ یہاں ان کے ساتھ ہوا اس کے بعد آپ کا تو نہیں معلوم لیکن مجھے اپنے آپ سے شرم آنے لگی ہے وقت نے عصرہ کو بہت مضبوط بنا دیا تھا اس نے زندگی میں بڑی جدو جہد کی تھی باپ کی بیماری اور پھر ان کی موت دیکھی چھوٹی بہنوں کی ذمہ داریاں اس نے بڑے حوصلے سے پوری کی تھی ایک لڑکی ہونے کے باوجود مردوں کی دنیا میں اس نے ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کیا تھا اور زندگی میں ایک عالی مقام حاصل کر لیا تھا وہ خود کو زندگی میں بہت کامیاب و کامران سمجھتی تھی مگر آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ عالی مقام حاصل کرنے کی دور میں جیت کر بھی ہار چکی ہے وہ زندگی کی جدو جہد کے میدان میں کامیاب تھی مگر زندگی کے امتحان میں مکمل ناکام ہو گئی تھی اس کی ٹانگیں جواب دے گئیں وہ خاموشی سے اپنی کرسی پر بیٹھ گئے اور دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا اسے بھی اپنے آپ سے شرم آ رہی تھی عظمت صاحب اس کی کیفیت سے بے پرواہ بولتے رہے اور جس روز وہ دفتر نہیں آ سکے تھے اس روز ان کی والدہ کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی وہ یا تو اپنی ماں کو مرنے کے لیے گھر میں چھوڑ کر آپ کو خوش کرنے کے لیے یہاں آ جاتے یا پھر انہیں اسپتال لے کر جاتے مگر ماں کی جان بچانے کے جرم نے آپ نے انہیں نوکری سے نکال دیا اور یہ کام اس لڑکی نے کیا ہے جو اپنے باپ کی زندگی کے لیے وقار صاحب ہی سے رحم کی بھیگ مانگ رہی تھی اور اس عظیم آدمی نے اپنی مرہوم بیوی کے زیورات بیچ کر رحم کی بھیگ دی یہ کہہ کر عظمت صاحب ایک تنزیہ ہنسی ہسے اور بولے مگر میں یہ باتیں کس کو بتا رہا ہوں ان لوگوں کو جن کے سینے میں دل کی جگہ پتھر ہے جو اپنے خود ساختہ اصولوں کو وجہ بنا کر انسانیت رحم اور ہمدردی کا سبق بھول جاتے ہیں جن کے نزدیک اس دنیا کی ترقی اور کامیابی ہی سب کچھ ہے جو اپنی مشکل کو مشکل سمجھتے ہیں اور دوسروں کی مشکلات کو سمجھنے کے لیے بے حص بن جاتے ہیں یہ کہتے ہوئے عظمت صاحب کے لہتے میں بڑی سختی تھی ان کی زبان سے تیر نکل کر عصرہ کے دل کو چھلنی کر رہے تھے اگر وہ جواب میں کیا کہتی وہ اسی کی مستحق تھی وہ بولتے رہے مگر اسرہ بی بی اپنا دل نہ چھوٹا کیجئے نہ اپنا چہرہ چھپائیے انہوں نے آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے جو کچھ کیا اپنے رب کے لیے کیا صرف آپ ہی نہیں آپ جیسے نچانے کتنے لوگ ہیں جن کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا مگر نہ بدلہ مانگا نہ احسان جتلایا ان کا بدلہ تو ان کا رب ہی دے گا رہی آپ تو آپ اتمنان کے ساتھ اپنا کیریئر بنائیں شاندار زندگی گزاریں اور لوگوں کو بتائیں کہ آپ نے زندگی میں جو پایا اپنی مہنت جد و جہد زہانت اور اصول پرسندی کی وجہ سے بڑایا مگر جب آپ جیسے لوگ مریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ اس دنیا کے سب سے زیادہ محروم اور نامراد لوگ ثابت ہوئے ہیں اور وقار صاحب جیسے لوگ خدا کے ہاں سب سے زیادہ عزت اور قرب پائیں گے اس روز آپ کو اپنی اوقات کا اندازہ ہو جائے گا اور اس بات کبھی کہ وقار صاحب کی حیثیت خدا کے ہاں کیا ہے یہ کہہ کر عظمت صاحب غاموش ہو گئے کمرے میں بلکل کچھ دیر کے لیے مکمل سکوت داری ہو گیا پھر عظمت صاحب کی آواز دوبارہ اسرہ کے کانوں میں آئی وقار صاحب نے مجھے یہاں آنے کے لیے نہیں کہا ان کو آپ سے کوئی شکایت بھی نہیں ہے انہیں آپ کے حوالے سے ایک ہی بات کی فکر تھی جو یہاں ملازمت کے لیے آنے کے بعد انہوں نے مجھ سے کہی تھی عظمت صاحب کی بات پر اسرہ نے اپنے ہاتھوں سے آنکھوں اور چہروں کو ملتے ہوئے ان آسوں کو صاف کیا جو مسلسل اس کی آنکھوں سے نکل رہے تھے پھر سر کو اٹھا کر عظمت صاحب کو دیکھا اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا مگر نام آنکھوں میں سوال تھا ذریعے سے اس لڑکی کی دنیا بنا دی ہے مگر افسوس کہ اس کی آخرت تباہ ہو جائے گی میں اس کی اصل زندگی آخرت کی زندگی کے لیے کچھ نہیں کر سکا ان کی بات حرف پہ حرف ٹھیک ثابت ہوئی آپ نے وقار صاحب کے ساتھ جس روئیے کا مظاہرہ کیا ہے اس کے بعد خدا آپ کو معاف نہیں کرے گا اسرہ کو سمجھ نہیں آیا کہ اس بات کا کیا جواب دے اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور ایک آخری بات پلیز اب وقار صاحب سے رابطہ مت کیجے گا انہوں نے مجھے آپ کے پاس آنے سے منع کیا تھا اور یہ وعدہ لے رکھا تھا کہ میں آپ کو ان کے احسانات کے متعلق کچھ نہیں بتاؤں گا مگر جب آپ پستی میں گنیں تو مجھے بھی اس پستی میں اتر کر ایک عظیم انسان سے کیا وہ اپنا وعدہ توڑنا پڑا اس لیے مجھ پر یہ احسان کیجئے گا کہ وقار صاحب سے اب رابطہ کرنے کی کوشش مت کیجے گا وقار صاحب اور ان کی والدہ کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ عزت کی موت مر جائیں بجائے اس کے کہ وہ آپ جیسے بے حس لوگوں سے کوئی مدد لیں اللہ ان کے لیے کسی نہ کسی فرشتے کو بھیج دے گا ورنہ موت کا فرشتہ آ کر انہیں ان کے سارے غموں سے نجات دے ہی دے گا یہ کہہ کر عظمت صاحب اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر باہر چلے گئے ان کے جانے کے بعد کمرے میں سناٹہ تاری ہو گیا بس ایک دوفان تھا جو عصرہ کے دل میں اٹھ رہا تھا اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر روئے مگر وہ مجبور تھی کہ خود پر قابو رکھے وہ دیر تک خود سے لڑتی رہی پھر اس نے بمشکل خود پر قابو پایا اور صدرہ کو فون کر کے کہا میری ساری اپوائنمنٹس کینسل کر دو اور ڈرائیور سے کہو کہ گاڑی نکالے میں گھر جا رہی ہوں عصرہ گھر پہنچی اور کپڑے تبدیل کیے بغیر بستر پر دراز ہو گئی وہ خاموش لیٹی تھی اور سوچے جا رہی تھی عصرہ کو اپنی شخصیت پر بڑا اعتماد تھا اسے اپنے اوپر بہت مان تھا اس نے بلا شبہ زندگی میں بڑی غیر معمولی کامیابیاں حاصل کی تھی وہ ان سب کامیابیوں کا کریڈٹ اپنی مہنہ جد و جہت لیاقت اور عظم و صلاحیت کو سمجھ دیائی تھی زندگی میں اس نے جو چاہا پا لیا جو سوچا اسے حاصل کر لیا بہت کم عمری میں وہ اپنے شعبے کے بامیں اروج پر تھی اگر آج وہ پاتال کی گہرائیوں میں جا گری تھی وہ آج کسی پہاڑ سے نہیں بلکہ اپنی نگاہوں سے گر گئی تھی اس کا دکھ صرف اتنا نہیں تھا کہ اس نے وقار کے ساتھ انجانے میں زیادتی کی تھی اس کو زیادہ تکلیف اس بات سے تھی کہ اس کی زیادتی کے جواب میں وقار بلکل خاموش رہا تھا وہ اگر اپنے احسان جتا دیتا اسے برا بھلا کہتا اسے احسان فراموش قرار دیتا تو اسرہ کو کچھ اتمنان ہو جاتا مگر وقار کے بے پناہ صبر نے اسرہ کے وجود کو توڑ کر رکھ دیا تھا اس کے سامنے اس کی سابقہ زندگی کے سارے برس گزر رہے تھے اسے ذہن پر زور ڈالنے پر وہ لمحے یاد آ گئے جب وہ پہلی دفعہ وقار کے آفیس گئی تھی اس کے ذہن میں اس کی کوئی شکل تو نہیں تھی بس یہ یاد تھا کہ میڈم سونیا کے برابر میں کوئی بہت وجیش شخص بیٹھا ہوا تھا اس نے تو صرف سونیا ہی کو دیکھا تھا اور اسی پر غور کیا تھا بلکہ سونیا کی تصویر اس کی نگاہوں میں بس گئی تھی وہ تھی ہی ایسی متاثر کن شخصیت کی مالک دلکش دلنشین سونیا کا خیال آنے پر اسرہ اٹھی اور بیڈروم میں موجود قدے آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو غور سے دیکھنے لگی اسے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ غیر شعوری طور پر اس نے سونیا کو کوپی کیا ہے اور وہ کسی نہ کسی درجے میں خود ہی سونیا بن گئی ہے جس شخص کی سونیا جیسی بیوی جوانی میں مر جائے اس پر کیا گزری ہوگی وقار نے شاید ٹھیک ہی دنیا چھوڑی تھی جس شخص کی کائنات اس طرح تبہہ ہو جائے اس کی دنیا کیسے باقی رہ سکتی ہے اس کا سارا بزنس تبہہ ہو گیا لیکن اس نے عصرہ کی مدد نہیں چھوڑی وہ عصرہ کی دنیا بناتا رہا عصرہ نے سوچا کہ اگر وقار دوران تعلیم اس کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیتا تو کیا ہوتا عصرہ کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا پھر تعلیم کی فیس ہی نہیں دیگر اخراجات بھی وہ فیاضی سے اسے دیتا رہا اور پھر اس نے سائٹ ٹیبل پر رکھی اپنے والد کی تصویر پر ایک نگاہ ڈالی اس وقت عصرہ کتنی تکلیف میں آگئی تھی جب اس کے والد بیمار ہوئے تھے وہ کس طرح بے بس ہو کر باپ کو مرتا ہوا دیکھ رہی تھی اسے اس بے کسی کا ایک ایک لمحہ آج بھی یاد تھا اور پھر اس کے ایک خط پر وقار نے اس کی مدد کی اور اپنی بیوی کے زیور بیچ کر مدد کی اگر جواب میں اس نے کیا کیا وقار اسی بے بسی کا شکار ہوا تو اس نے اسے زلیل کر کے ملحظمت سے نکال دیا تھا اسرا کا دل چاہا کہ وہ اپنے سر کے بالوں کو نوچ ڈالے وہ اپنے سر کے بال مٹھی میں پکڑ کر آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے بڑھ بڑھ آئی میں ایسی بحث تو نہیں تھی کیا کامیابی ترقی دولت اور مقام انسان کو اتنا بحث کر دیتے ہیں پھر اس نے خود سے سوال کیا مگر یہ سب کچھ تو وقار کے باز بھی تھا آئینہ ہاموش رہا تو اس نے اس سے ایک اور سوال کر لیا اسرا تم تو ابھی بھی ایک ملازم ہو وہ تو ایک بزنس ایمپائر کا مالک تھا وہ بے حس کیوں نہیں بنا طاقت اور پیسہ آنے پر تم کیوں بدل گئیں اس کے زمین نے جواب دیا نہیں اسرا دولت نے تمہیں بدلہ نہیں ہے دولت نے تمہیں بے نقاب کیا ہے دولت گھٹیا لوگوں کو بدلتی نہیں انہیں بے نقاب کرتی ہے تم شروع ہی سے ایک پست اور ستائی انسان تھی کمزوری کے وقت پھیک مانگنے والی اور طاقت کے وقت دوسروں پر ظلم ڈھانے والی صرف اپنی ذات مفاد اور شخصیت کے بارے میں سوچنے والی گھٹیا انسان اس کے زمین نے اس پر کوڑوں کی بارش کر دی وہ بلبلہ اٹھی مگر میں ایسی نہیں ہوں وہ زور سے چلائی میں ایسی نہیں ہوں میں نے اپنے پورے خاندان کا بوجھ اٹھایا ہے میں نے قربانی دی ہے خود شادی نہیں کی اور دونوں بہنوں کی شادیاں کر دیں ماں باپ کا بیٹا بن کر انہیں ایک اچھی زندگی دی یہ کہتے ہوئے اسرا زور زور سے رونے لگی اس کے سینے میں ایک دوفان تھا جو تھم ہی نہیں رہا تھا بہت دیر تک اس کی آنکھیں برستی رہیں پھر دبی دبی سسکیوں کے درمیان اس نے سوال کیا میں ایسی تو نہیں تھی مجھ میں یہ تبدیلی کیسے آگئی آخر کار اسے اپنے سوال کا جواب مل گیا اس کے دل نے اسے اصل مسئلہ سمجھا دیا میرے ماہول نے مجھے بدلا ہے میرے اردگرد سارے ایسے ہی لوگ تھے کیریئر مال، دولت، مقام، خوبصورتی، مرتبے اور طاقت کے پیچھے بھاگنے والے بلکہ سارا معاشرہ ہی ایسا ہے ہر شخص مادیت اور ستیت کا حصیر ہے سب اسی دور میں لگے ہیں تو بس میں بھی اسی دور میں شامل ہو گئی میں بھی دوسروں جیسی بن گئی پھر ایک اور سوال سر اٹھا کر اس کے سامنے آ گیا لیکن وقار ایسا کیوں نہیں بنا جب وہ دولت مند تھا جب بھی دولت اس کے غلام رہی اور کبھی اس کی آقا نہیں بن سکی اور جب وہ غریب ہوا تب بھی اس کا کردار بے مثال رہا اسے ایک آخری بات یاد آئی اس نے جب زلیل کر کے وقار کو آفیس سے نکالا تھا تب بھی وقار کو اس بات کا خیال تھا کہ وقار کی وجہ سے اس سے پریشانی ہوئی وقار ایسا کیوں تھا اس میں اتنا ضبط اتنا حوصلہ اتنا ٹھہراؤ کیسے تھا وہ ایسی کیوں نہیں بنی باقی لوگ بھی وقار جیسے کیوں نہیں ہیں سوالات کی ایک بارش تھی جو اس کے ذہن پر ہو رہی تھی اس نے سوچا پھر اسے یاد آیا کہ عظمت صاحب نے اسے وقار سے ملنے سے منع کیا تھا نہیں میں یہ بات نہیں مان سکتی مجھے وقار کے پاس جانا ہوگا ورنہ میرا ضمیر مجھے ساری زندگی جینے نہیں دے گا اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا اور پھر دونوں ہاتھ جوڑ کر خدا کے سامنے پھیلا دیے یا اللہ مجھے معاف کر دے اور میری مدد فرما مجھ سے بڑا ظلم ہوا ہے مجھے اس کا ازالہ کرنا ہے